پیارے نبی علیہ السلام نے پھر پوری دنیا کی برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہوگا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں جب لفظ پڑوسی کہا نا جب لفظ پڑوسی کہا تو یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا ہندو ہوگا سکھ ہوگا دلید ہوگا عیسائی ہوگا جینی ہوگا بودی ہوگا فرنچ ہوگا کی جرمن ہوگا نبی علیہ السلام اپنی امت کو درس دیتے ہنسلے کی بات جرت کی بات ہمت کی بات اور اتنے قریب ہیں نبی علیہ السلام مجید نبی میں تشریف رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ سے پتھر بندہ ہوا ہے تین دن سے بھوکے ایک گیر مسلم آیا مسلمان نہیں مسلمانوں آئیتوں چندہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اگر کوئی مسلمان غریب ہوگا تو اسی کو دیں گے اگر کوئی گہر مسلم ہندو پڑوسی کوئی سکھ پڑوسی کوئی دلید کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا اگر وہ کم تر ہے اپنے مال کے اعتبار سے اس کے پاس دولت کم ہے اور تمہارے پاس زیادہ ہے اور تم اپنے پڑوسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تو یہ تمہیں کس دین نے سمجھا دی یہ بات کہ تم اس کی طرف سے آنکھیں پھیڑ لو یہ میرے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام ہے کہ وہ مسجد نبی میں تشریف رکھتے ایک غیر مسلم نے آکے کہا اے اللہ کے نبی کچھ کھانا کھلائیے میں بھوکا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو جبکہ خود فاقے کے صحت ہے فوراں اس غیر مسلم کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں ہیں ایک غیر مسلم اور آیا ساری زندگی کے واقعات میں سے درمیان درمیان سے آپ کو سنا رہا ہوں اس نے آکے کہا یا رسول اللہ اے مسلمانوں کے نبی کیا مجھے ایک سواری ملے گی میں پورا ہوں لاچار ہوں میرے پاس سفر کرنے کے لئے سواری نہیں ہے پیارے پیغمبر کے دروازے پر کوئی سوال کر دے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خالی لوٹ جائے نبی علیہ السلام سواری دیتے پھر کوئی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے چاہیے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پیغمبر علیہ السلام نے اسے کپڑے دے دیئے اب جب یہ روزانہ بانٹتے ہیں روزانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں دیکھتے دیکھتے اپنوں نے بھی دیکھا ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم آگئے اچانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ نہیں اپنے پاس بھی آج کچھ ہے نہیں کچھ دیجئے پیغمبر علیہ السلام کو کہا اب سنو مسلمانوں اپنے نبی کا فلسفہ جب تک اور آئے ان کو یہ نہیں نصیت کی کہ یہ کرو وہ کرو ان کے سوال کو رد نہیں کیا اب اپنا آیا ہے آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے فرمایا کچھ ہے نہیں گھر میں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں اور کچھ تو ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ کچھ بھی نہیں اچھا یہ کندے پہ چادر ڈال لکھی یہ کس کی یا رسول اللہ یہ تو میری ہے وہ گمدی سی چادر میلی چادر پھٹیوی چادر محمد رسول اللہ نے پکڑ لی ہاتھ میں اور بلند کی صحابہ کے سامنے فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے فلسفہ سمجھے اپنے نبی علیہ السلام کا ہے کوئی اس کی قیمت دے دے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی چادر تو یہ بلکل کستہ ہے پھٹیوی ہے محلی کچھ اہلی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک دینار دیں گے فرمایا نہیں یہ کم ہے کسی اور نے کہا یا رسول اللہ دو دینار فرمایا ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے دو دینار میں وہ چادر دے دی گئی وہ دو دینار لیے اس بندے کو بکڑائے فرمایا ایک دینار کا راشن لے لے ایک دینار کا راشن لو گھر پہ جاؤ کھانا بناو خود بکھاؤ بچوں کو بھی کھلاو اور ایک دینار کی کلاری خرید کھلا کلاری خرید کھلایا اس میں دستہ لگایا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا چل روزانہ جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ کے مدینہ کی بستی میں مدینہ کی بازار میں لاکے بیچا کر خود بکھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلا یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کے لیے نبی علیہ السلام کے امتی نہیں بنے ایک گیا تھا نا بندہ جنگل میں اس نے جنگل میں جا کے دیکھا ایک لومڑی ہے اپاہیج ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے سوچنے لگا یہ کھاتی بھی تھی کیا ہوگی درخت پر چڑ گیا اور دیکھتا رہا شام ہوئی شیر آیا شکار لے کے اس نے لومڑی کے بعد بیٹھ کے شکار کھایا باقی شکار لومڑی کے آگے پھیک گیا اب یہ بھی گھر پہنچ گیا یہ بھی گھر پہنچ گیا جا کے بی بی بچوں کو کہنے لگا کہ اب تو اپنا کوئی کام وہام نہیں کرنا اللہ نے تو رزق کا وعدہ کر رکھا ہے میں جنگل میں دیکھایا لومڑی کو پولیو ہوا ہوا ہے اس کے لئے بھی ایک شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اب کسی نے جا کے مفتی احمد صاحب کو جا کے کام ہو لنا وہ تو کہتا ہے کام وہام کچھ نہیں اب یہ گھر سے نکلے اس کے پاس گئے ارے میاں کیا بات ہو گئی پر میں حضرت میں تو جنگل میں گیا تھا میں نے دیکھا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے اب وہ لومڑی کو شیر جا کے کھلا رہا ہے ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے کچھ نہ کچھ تو رزق آتا جائے گا تو حضرت مفتی صاحب نے کہا ارے بے پوف شیر بن شیر لومڑی نہ بن خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا اللہ نے یہ دکھانے کے لئے تجھے وہاں درخت پر چلایا کہ اس طرح رہنا ہے کہ خود بھی رزق حلال کھانا ہے اور پیغمبر عاظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بخاری شریف کی صحیح حدیث نہیں کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے سنیں دل کی تختی پر آت رکھیں اس بات کو کیا فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے جب یہ بات کہی صحابہ رضی اللہ جب آئیتے ہیں یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں فرمایا یا رو بندہ نہیں ٹھیک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا کون ایمان والا نہیں ہو سکتا کون بڑیا بندہ جب نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ یہ بات دورائی نہ سب لوگوں پر سختہ تاری ہو گیا کسی نے عدب سے کہا یا رسول اللہ اس کی پہچان بتائیں کہ وہ کون بندہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہوگا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا لیکن یہاں جب لفظ پڑوسی کہا نا جب لفظ پڑوسی کہا تو یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا ہندو ہوگا سکھ ہوگا دلیت ہوگا عیسائی ہوگا جینی ہوگا بودی ہوگا فرنچ ہوگا کی جرمن ہوگا نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر کی وجہ سے پریشان ہے اب ضروری تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہی ہو گیر مسلم بھی ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کے حکم کی اس تعمیل کے اندر اپنے دل کو بھی پوچھیں کہ ہماری شکل دیکھ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت محسوس ہوتی ہے اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے پڑوسی کو خوشی ہوتی ہے تو آپ بہترین مسلمان ہیں اگر یہ دل کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھ کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو ایک درواز چیک کر لیا جائے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی علیہ السلام میں ایک عورت آئی سامنے سے پگلی ہے دماغ نہیں پورا چلتا ہمارے ہاں بھی شہر میں ایک دو لوگ مرد عورت بچے ایسے ہوتے ہیں اس نے آگے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ سے بات کرنی ہے میارے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے تو اس نے اگلی فرمائش رکھ دی یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں یعنی جو آپ کے مرید کھڑے صحابہ کھڑے ہیں ان کے سامنے بات نہیں کرنی علیدہ کرنی ہے اللہ معاف فرمائے آج کل تو ہم جیسے چھوٹے مولویوں کو ملنا مشکل ہے کسی عہدتار کو ملنا مشکل ہے سدروں کی بات چھوڑ دو دیوانوں کی بات چھوڑو اچھے بھلے لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں کھیر کی کٹوری اگر پیر صاحب کے سامنے باد میں آئے اور کسی غریب مظلوم کسی مرید کے سامنے پہلی چلے جائے تو وہاں بھی مسئلہ کڑا ہو جائے گا کہ تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا کس کو گلانا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام ہے فوراً اس کی خاتون کی بات سنی ساتھ میں چل پڑے لے کے چلی آپ حیرت انداز حیرت ہوگی آپ کو سن کے اچھانک وہ کہتی ہے یہاں بیٹھے کہاں گدے پہ نہیں کرسی پہ نہیں بستر اور چٹائی پہ نہیں ریتلی زمین پر نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے فرمائش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہاں بیٹھے نا آپ میری بات سنیں پیارے پیغمبر علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں وہ بھی پاس میں بیٹھی ہے اور اس نے اپنی فرمائش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینہ کے بچے ہیں نا مجھے پگلی پگلی کہتے ہیں مجھے چھیڑتے ہیں میرے پیچھے دوڑتے ہیں آوازیں کستیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ حکم جاری کریں نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرنسپل سیکٹری کو جو نبی علیہ السلام کے بلکل قریب کے صحابی ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی سیدنا انس رضی اللہ تعالی ان میں سے کسی ایک بلایا حکم جاری کرو آج کے بعد اس خاتون کو کوئی چھیڑے گا نہیں حکم نامہ جاری کر دیا گیا اس نے دو چار باتیں اور کی پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کافی وقت لے لیا وہ رخصد ہو کے جانے لگی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو جب دوبارہ کبھی ضرورت ہو آج آنا میری مسجد کے دروازے چوبیس گھنٹے تمہارے لئے کھلے ہیں